بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر فینڈز پاکستان ٹیسٹنگ سرویس یعنی پی ٹی ایس کی طرف سے چار مختلف کٹیگریز میں بہترین کیڈر کی پوسٹوں کی انہوسمنٹ کی گئی ہے جن کے لیے تمام صبح جات سے الیجیبل میل اور فی میل کینڈیٹ اپلائی کر سکتے ہیں ان چار مختلف کٹیگریز میں سب سے پہلے نمبر پر ریجنل ڈریکٹر مارکٹنگ ہے دوسرے نمبر پر اسسٹنٹ ڈریکٹر مارکٹنگ ہے اور تیسرے نمبر پر ٹیسٹ سینٹر سپروائزر ہے اور چوتھے نمبر پر اقزام انویجیلیٹر ہے یعنی کہ انویجیلیٹر تک کی بھی اسامی یہاں پر انہوس کی گئی ہے ملٹیپل پوسٹیں ہیں اس کے لیے تعلیمی قابلیت آپ کی گریجویشن سے ماسٹر تک ڈیمانڈ کی گئی ہے ریجنل ڈریکٹر مارکٹنگ کے لیے آپ کی ماسٹر ہونے چاہیے تین سے چار سال کا آپ کا تجربہ بھی ہونا چاہیے اور اسسٹنٹ ڈریکٹر مارکٹنگ کے لیے بھی آپ کی ماسٹر ڈگری ہونا ضروری ہے ساتھ میں دو سے تین سال کا تجربہ ڈیمانڈ کیا گیا ہے ٹیسٹ سینٹر سپروائزر کے لیے آپ کی گریجویشن ہونا ضروری ہے دو سے تین سال کا تجربہ ریلیونٹ فیلڈ میں آپ کا ہونا ضروری ہے اس کے بعد آخری جو کٹیگری ہے اگزام انویجیلیٹر اس میں آپ کی گریجویشن ہونے چاہیے اور ساتھ میں دو سال کا تجربہ بھی ڈیمانڈ کیا گیا ہے اچھی بات یہ ہے کہ ان کے اپلائی کرنے کے لیے کوئی فیس نہیں ہے عمر کی حد 31 اگست دوزر تیس جو ان کے اپلائی کرنے کے آخری طریق ہے تب تک آپ کی پچیس سے اٹھتیس سال ہونے چاہیے یعنی اگر آپ اٹھتیس سال کے بھی ہو رہے ہیں اکتیس اگست تک تو بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں باقی ٹائمز اینڈ کنڈیشن جو ہیں وہ جنرل ہیں ان کو آپ دیکھ لیں یعنی کہ جو شارڈ لسٹڈ کا انڈیٹ ہوں گے ان سے رابطہ کیا جائے گا باقی کوئی ٹی اے ڈی اے نہیں دیا جائے گا اب اپلائی کرنے کے طریقہ کار کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک اچھی سی سی وی یعنی ریزیومی آپ بنوالیں گے اس کے بعد تمام تر تعلیمی سرٹیفکیٹس ایکسپیرینس سرٹیفکیٹس کی کوپیز کا سیٹو بنا لیں گے اپنے پاسپورٹ سائز فور ٹو ساتھ لے لیں گے آئی ڈی کارڈ کی کوپی ڈومیشل کی کوپی آپ چاہے کسی بھی صبح سے کسی بھی زلہ سے تعلق رکھتے ہوں آپ کی تعلیمی قابلیت یعنی الیجیبیلٹی کریٹیریا سے اگر آپ کا کریٹیریا میچ کرتا ہے تو آپ کسی بھی صبح سے یا زلہ سے ہوں آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور نیچے جو آپ کو ایڈرس دیا گیا ہے اس ایڈرس پر آپ نے بھیج دینا ہے آپ کے ڈاکومنٹ 31 اگرس 23 اس تک پی ٹی ایس کے آفیس میں پہنچ جانے چاہیے اس کے بعد پھر اگر آپ شارڈ ڈسٹڈ ہوتے ہیں آپ کو سیلیکٹ کیا جاتا ہے تو آپ پاکستان ٹیسٹنگ سرویس کا حصہ بن جائیں گے اور اگر آپ پاکستان ٹیسٹنگ سرویس کا حصہ بن جاتے ہیں تو یہ آپ کے لئے ایک گوڈ اپرچونٹی ہوگی امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھے لگے ہوگی ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں ایڈورٹائزمنٹ اگر ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ڈاؤنلوڈ لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ ڈسکرپشن موجود لنک سے ایڈورٹائزمنٹ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں